سنجیب جیس والدی جیسا کہ آپ بھی بولی وڈ کے کلاکار ہیں اور بولی وڈ میں تمام طریقے کی چیزیں آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جس سے آپ کو بھی بتا ہوگا کہ دہورہ چہرہ بولی وڈ کے کلاکاروں کا نکل کر آ رہا ہے چھبیس گیارہ میں آپ نے کساب کا رول کیا پر محض یہاں پر یہ بات ہے کہ رول کر کے آپ نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے وہ گدار تھا اس کو فاصل دے دی گئی پر اس کے بعد بھی کافی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کساب کو ہیرو بتانے کی کوشش کی تھی بچانے کی کوشش کی تو آپ کو کیا لگتا ہے اسمار کساب تو بلکل ہیرو نہیں تھا کہیں سے بھی اور اگر اس کو کوئی ہیرو پریزنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ میرے خیال سے ان کے کوئی پرسنل بینفیٹ یا کچھ ہوگا یہ فنڈنگ جو باہر سے پیسے آ رہے ہیں شاید وہ ایسی والی بات ہو بٹ کساب میری نظر میں بلکل ہیرو نہیں تھا وہ ایک آتنگوات کا چہرہ تھا اور اس نے جو crime کیا وہ crime بہت ہی ہینس crime ہے وہ acceptable نہیں ہے اور میرے حساب سے جو گلت ہے وہ گلت ہے اس کے بارے میں کوئی بھی مطلب میں اس کے favor میں کچھ نہیں بول سکتا ہوں اور بولی وڈ میں جس طریقے کی چیزیں اگر ہم بولی وڈ کو بات کریں تو بولی وڈ میں جیسا کہ میں نے یہ کہا آپ سے کہ دورہ روئیہ جو ہے چہرہ نکل کر لوگوں کا سامنے آ رہا ہے تو یہ جو بولی وڈ میں آپ ڈرکس کی سمسٹر چل رہی ہے ابھی حال کے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ارجن رامپال کو بھی انسی بی نے سمن کیا ان کی گرفتاری کی باتیں چل رہی ہیں تو پھر اس کو لے کر کیا چلتا ہے کہ جو ٹی وی پہ کچھ اور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں پر اصلیت لائف میں کچھ اور ہی چہرہ ہوتا ہے ان کا مطلب ایک بار میرا لارچ ٹائم ایک انٹرویو ہوا تھا پرابات خبر کے لیے جمشید پور میں تو میں نے وہاں پہ ایک سجیشن دیا تھا لوگوں کو کہ جو بھی آپ ایکٹرز کے یا جو بھی لوگ آپ انٹرویوز دیکھتے ہیں خاص کر آپ ویسے لوگوں کا انٹرویو دیکھیں جو زندگی کے آخری پڑاو پر ہوں تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور جو چل رہے ہیں جو لوگ وہ جھوٹ بول سکتے ہیں وہ اپنے بینیفیٹ کے ساتھ سے کچھ بھی بات کریں گے تو میرے خیال سے جو ڈرکس کا معاملہ ہوا یا پھر یہ جو بولیوڈ میں دوہرہ چریتر جو ہے یہ وہی بات ہے کہ ان کا جہاں سے بینیفیٹ مل رہا ہے جہاں سے فائدہ مل رہا ہے اس کے فیور میں بول رہے ہیں اور اگر بینیفیٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو وہ بھی چوپ ہے کیونکہ ڈر ہے کہ شاید لوگ کام دینا بند کر دیں بینیفیٹ کے لیے دیش کو بدنام کرنا دھرم کو بدنام کرنا جس طریقی کی چیزیں بولیوڈ میں چلتی ہیں وہ کہاں تک ٹھیک لگتی ہیں آپ میں تو بلکل پکش میں نہیں ہوں مجھے لگتا ہے بلکل ہی گلت ہے اور انسان کو جو ہے وہ انتر آتما کی آواز ہوتی ہے اور ایک ضمیر بھی ہوتا ہے کہ آپ مرتے وقت جو ہے بھگوان کو آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے کیا صحیح کیا کیا گلت کیا تو اس لیے جو صحیح ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مطلب میں کیا کہوں تو آپ چھپ ہو جائے تو زیادہ بیٹر ہیں پھر اس میں یا میرے حساب سے تو آپ کو بولنا چاہیے جو گلت ہے وہ گلت ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے رہے ہیں یہ بات ہے کہ جتنی بھی طریقے کی چیزیں بولیوڈ میں کی جاتی ہیں کبھی دھرم کو بدنام کیا جاتا ہے کبھی دیش کو بدنام کیا جاتا ہے اور کبھی اس طریقے کی گتیویدیاں نکھانے کی کوشل کی جاتی ہیں بولیوڈ کے دوارہ پر اس کے باوجود بھی سرکار جو ہے مطلب ایسی بات ہے کہ سرکاریں بھی ایکشن نہیں لیتی ہیں ان ساری چیزوں کو لے کر وہی ہے سرکار کا بھی مطلب ساڑگاٹ والی بات ہے مطلب جس کے ساتھ جس کی ساڑگاٹ ہے تو وہ اس کے ساتھ مطلب ان کے خلاف نہیں جا سکتا ہے تو جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی پولیٹیشن ہے اگر ان کو پرچار پرسار کرنا تو کسی ایکٹر کو انہوں نے بلا لیا اس ایکٹر نے فری آف کاؤسٹ میں ان کے لیے پرچار پرسار کیا کل کو ایکٹر کسی وجہ سے کہیں پر پھستا ہے یا کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ پولیٹیشن بھی اسے بچاتا ہے تو یہ گیوین ٹیک والا معاملہ ہو جاتا ہے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں جیسا کہ میں نے شروعات میں ذکر کیا کہ آپ نے کساب کا رول کیا مووی میں تو آپ نے کساب کے بارے میں چیزیں پڑھی ہوں گی جانا ہوگا پورے کیریکٹر کو پورے کیریکٹر کو اپنے آپ میں لینے کی کوشش کی ہوگی تو بہنس بات ہے کہ آپ کافی ساری چیزیں جانتے ہوگے تو ان پر راجنیتک پارٹیوں کے لیے کیا کہنا چاہتے ہو جنہوں نے کساب کو ہندو ٹھہرانے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہندو آتنگواد ہوتا اس طریقے کی چیزیں جو پارٹیاں کر رہی تھیں اس ٹائم پر نہیں نہیں یہ تو بالکل ہی غلط ہے مطلب آپ کیسے جو پاکستان سے آیا ہے اور یہ پروو ہو چکا ہے تو آپ اگر اس کو ہندو ثابت کرنا چاہ رہے یا آپ ہندو آتنگواد کو بڑھاوا دینا چاہ رہے اس کے نام پر تو یہ تو ٹوٹلی غلط ہے وہ پاکستان سے آتار ان لوگوں نے اس طریقے کی گتیویدی کی تھی اس طریقے کی اکانٹ کیا تھا تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جو غلط ہے وہ غلط ہے اس کے ساتھ تو بالکل کوئی بھی سٹینڈ نہیں لینا چاہیے اگر دیش سے جڑا ہوا جو ایموشن سو وہ زیادہ بڑا ہے دیش کے لوگ بڑے ہیں اور آپ کچھ بھی اس طریقے کا بیان کسی کو نہیں دینا چاہیے جو دیش کے لوگوں کو برا لگے یا انہیں لگے کہ یہ ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے سبس گیارہ کا جو اٹیک ہوا تھا اسے آج تک کوئی بھی نہیں بھول سکتا وہاں پر جتنے بھی ہمارے جوان شہید ہوئے تھے جتنے بھی لوگوں کی جان گئی تھی وہاں پر آج بھی کوئی بچہ یا پھر بڑا اس چیز کو نہیں بھول سکتا جنہوں نے بھی وہ چیز دیکھی تھی پر اس کے نام پر بھی کچھ پارٹیوں نے راج نیتی کرنے کی کوشش کی تھی ان کے لئے کیا کہنا چاہتے ہیں اس طرح اتنا نہیں گرانا چاہیے آپ راج نیتی کرو لیکن اس لیبل پر نیچے گر کر آپ کو راج نیتی نہیں کرنی چاہیے کہیں تھوڑا سا ایک اپنا ایک دائرہ رکھنا چاہیے اگر آپ دائرہ کرو کر کے کچھ بھی کر رہے تو کہیں نہ کہیں آج کل کے لوگ جو بھی ہیں وہ سب لوگ سمجھدار ہو گئے سمجھتے ہیں انہیں بے وکوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے تو اگر آپ کچھ بھی الٹا سیدھا کیسے بھی کر کے آپ کر رہے ہیں تو لوگ پکڑ لیتے ہیں اور آپ کا جو image ہے جو آپ کی پارٹی کا image ہے وہ ختم ہو جاتا ہے گر جاتا ہے یہ بھی بات ہے کہ جیسے کہ ہم نے کساب کی بات کی تو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ کساب جو آتنگوادی تھا وہ پاکستان سہی آیا تھا پاکستان نہیں ہی اسے یہاں پر بھیجا تھا بوم بلاس کرنے کے لیے جہاں پر یہ بات ہے کہ اگر پاکستان جو ہمارے دیش کو ہمیشہ برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پر ہر طریقے سے جو ساجی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے پر یہاں پر جو ہمارے یہاں کی پارٹیاں ہیں وہ آج ہی پاکستان کی فیور میں باتیں کرتی ہیں فیور کی بار میں پکش لیتی ہیں پاکستان سے کوئی سوال نہیں پوچھتی ہیں اور سوائے کہ اندر سرکار بھی ہمیشہ حملہ بولتی ہیں بس وہ ان کا کچھ پرسنل بینیفٹ ہے وہ مطلب آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں سے انہیں فنڈنگ یا پیسہ کچھ نہ کچھ مل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان کی کھاتے ہیں اور یہیں پہ سب کچھ روزگار ہے نام شہرت پیسہ عزت اگر اس جگہ سے مل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کسی کو اپنے دیش کے لیے بات کرنی چاہیے دیش پہلے ہے باقی سب کچھ اپنی جگہ ہیں آج بھی اگر جمہو کشمیر کی بات کریں جمہو کشمیر میں کس طریقے کی حالات ہوا کرتے تھے سرکار کے آنے سے پہلے دارہ 370 کو ہٹنے سے پہلے سب ہی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ پاکستانیوں کی گتیویدیاں اور آتمگات کس طریقے سے پانا پڑا تھا آج اگر ان ساری چیزوں پہ لگام لگی ہے تو ان سرکاروں کے گپکر گینگ ہوئی ہے تمام لوگ ہیں ان کے پیٹ میں ان ساری چیزوں کو لے کر درد کیوں ہے درد اس لیے ہے کیونکہ ان کو جو پہلے مل رہا تھا وہ ملنی پا رہا ہے اور مجھے یاد ہے کہ جو پتھر باجی جو وہاں پہ ہوا کرتی تھی وہاں پہ اور جوانوں کے اوپر وہ جاتے تھے ان کو مار کے گھائل کر دیا جاتا تھا مرڈر ماتیا بھی ہو جاتی تھی وہاں پہ تو وہ سب کچھ بند ہو گیا تو جو ایک limited لوگ ہیں جن کو وہاں سے benefit ملنا تھا انہیں benefit ملنا بند ہو گیا ہے تو وہ دیش کے خلاف اور سرکار کے خلاف بول رہے ہیں پھر سب بولی وڈ کی باتوں پر آتی ہوں جیسے کہ بولی وڈ کے کلاکار ہیں بولی وڈ میں کئی طریقے کی پچھر بھی کر چکے ہیں دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو تمام کلاکار ایسے کیوں ہیں جو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ شارک خان کا بھی ایک بیان تھا جس میں وہ پاکستان کا بکس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اتنا پیار کیوں ہیں انہیں اب یہ تو وہی بتا پائیں گے ان کو کیوں پیار ہے بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی ایکٹر کو چاہے وہ ایکٹر یا پولیٹیشن یا کوئی بھی عام آدمی ہو دیش پہلے اس کو دیش کے لیے دیش کے فیور میں بات کرنا چاہیے اور جو دیش میں دکھتے اگر کوئی پریشانی ہے کسی کو تو اس کو سوٹ آؤٹ کرنی کوشش کرنی چاہیے نہ کی کہ ہم کسی دوسرے دیش جہاں سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے جہاں سے کوئی بینفٹ نہیں مل رہا نہ کریئر ہے نہ پیسہ ہے نہ نام ہے سب کچھ مجھے اس دیش سے مل رہا ہے جو بھی جو کچھ بھی کہنا ہے یا وہ سب کچھ اپنے دیش کے فیور میں ہی کرنا چاہیے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ان سے جا کے پوچھنا پڑے گا کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں بولیوڈ میں تمام ایسے لوگ ہیں جو بولیوڈ کی انڈورسٹری میں کام کرتے ہیں ہماری جنتا کی ٹیکس سہی وہ پیسہ کماتے ہیں اور دیش کی ویروڈ میں جا کر ہی باتیں کرتے ہیں یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ آمیر خان کی بی بی کو بھارت میں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور آمیر خان ٹرکی میں جا کے ٹرکی کی پرتھو محیلہ سے ملاقات کرتے ہیں وہاں پر وہ ٹرکی کے بارے ٹرکی کو لے کر کیوں ان سے نہیں پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کس طریقے سے لوگوں مسلوانوں کو خطرہ ہے پر بھارت میں رہتے ہوئے بھارت کو لے کر جس طریقے سے ودنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بھارت کے ویروڈیاں سے جو ملاقات کرتے ہیں میرا ماننا ہے کہ اگر آمیر خان جی وہاں پہ گئے تھے اگر ان کا جو وہ نیت جس موٹیف سے گئے تھے اگر وہ پوزیٹیو موٹیف ہے وہ اچھے منشاہ سے گئے تھے تب تو کوئی بات نہیں وہ ان کو پرسنل کچھ ہو سکتا شاید ملنے گئے ہوں بھارت اگر وہ دیش کے خلاف ہے یا انہیں معلوم ہے کہ ترکی ہندوستان کے خلاف ہے اگر اس کے باوجود بھی سب جانتے ہوئے بھی اگر وہ وہ وہاں جاتے ہیں وہاں ملتے ہیں تو پھر کوئیسی کے دماغ میں کوئیسی مارک آتا کہ بھائی آپ کیوں مل رہے ہیں ایسے لوگوں سے جو دیش کے خلاف بول رہے ہیں یا دیش کے ساتھ نہیں ہے تو وہاں تھوڑا سا ایک وہ چیک کرنا چاہیے بٹ اگر وہ کسی اپنے پرسنل کام سے یا ان کا کچھ اپنا پرسنل کچھ ہے وہاں پہ گئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی پرابلم کے بات ہے ٹھیک ہے ایک اور بات ہے کہ تمام انڈروسٹرییاں ہے اس بوری دنیا میں اور تمام بولی وڈ ہے ٹولی وڈ ہے تمام چیزیں ہیں تمام جگہوں پر فلمیں بنائی جاتے ہیں پر جس طریقے کے کلاکار بولی وڈ میں نظر آتے ہیں اس طریقے کے کلاکار شاید ہی نظر آتے ہیں بھارت میں رہنے والے کلاکار ہمیشہ بھارت کو لے کر ہی بھارت پر سوال اٹھاتے ہیں آپ نے دیکھا اگر بولی وڈ کے ہولی وڈ کے ہو یا تمام اور کلاکار ہو جس دیش میں رہتے ہیں اسی دیش کے گیت گایا کرتے ہیں پر یہاں ایسے ہیں ہمارے بھارت کی سنسکریتی پر سوال اٹھاتے ہیں بھارت کے اسططپ کو لے کر سوال اٹھتے ہیں مگروں کے آنے سے پہلے بھارت کا کوئی اسططپ بھی نہیں تو ایسے کلاکاروں کیلئے کہنا چاہتے ہو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ایسا بولتے ہیں ان کو تھوڑا سا سناتن دھرم کے بارے میں جانکاری نہیں ہے یا پھر جان کے انجان بنتے ہیں اگر آپ سناتن دھرم کا اتحاس اٹھا کر کے دیکھیں گے سناتن کا مطلب ہوتا ہے جس کا نہ شروعات ہے نہ انت ہے جس کا نہ سٹارٹ کا پتہ چلے گا نہ انت کا پتہ چلے گا تو جب آپ سناتن دھرم کے بارے میں جانیں گے تو شاید آپ یہ بات نہیں بول پائیں گے کیونکہ جس دھرم میں ہم لوگ جنم لیے ہیں اس میں کیا ہے کہ آپ ایک انسان صرف ایک بار جنم نہیں لیتا مرتی ہوتی ہے شریر جو گیتہ میں لکھا ہوا ہے کہ صرف آتما شریر تیار تیارتی ہے اور پھر وہ اپنے آگے کے جرنی پر چلے جاتی ہے تو اس طریقے کا جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اگر ایسا کہتے ہیں کہ موگل سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں تو اسمبھو کیونکہ جو رام سیتو ہے اس کا جو اتحاس وہ پانچ سال پرانا ہے کم سے کم مینمم میرے حساب سے تو نو یا دس ہزار سال پرانا اتحاس ہے وہاں لنکا میں بھی آپ کو پرمان مل جائیں گے تو یہ سراسار یہاں تو مطلب ان لوگ پر اٹھ جاتا کہ شاید knowledge نہیں ہے یا پھر کوئی اور ان کا اپنا personal کارن ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا بولا ہوگا میرے حساب سے کہ اس دنیا میں جو بھی سنسکرتی ہے جو بھی سب کچھ سناتن دھرم سے نکلا ہوا ہے چاہے وہ آپ اسلام اٹھا لیں چاہے آپ christianity اٹھا لیں کیونکہ جب آپ اس کے basic جیسے آپ اسلام میں بھی جائیں یا christianity میں بھی جائیں جو کہانیاں ان کے اندر ملتی ہیں کہ کیسے کیسے کیا شروع وہ کہیں نہ کہیں آپ کو لگے سناتن دھرم سے لیا گیا اور جو لوگ بھی ایسا بول رہے ہیں انہیں بھاگوات جو ہے اور رام شریعت مانس جو ہے اور گیتا جو سب سے زیادہ ایمپورٹنس دوں گا گیتا کو پڑھنا چاہیے کیونکہ جب آپ گیتا کو پڑھیں گے اور اس چیز کو سمجھ نی کوشش کریں گے تو شاید اس طریقے کا آپ کبھی بیان دیں گے ہی نہیں کنٹروورسی کرنے کے لئے کہا ہو کالپنی کی اس تاکہ ہم اور آپ جیسے لوگ فلم آرہی مجھے مجھے معلوم ہے رام سیتو ایک فلم ہے جس کے نیچے اس سب ٹائٹل ہے کالپنی کی اس ستے تو شاید یہ اس وجہ سے بھی ڈالا ہو تاکہ آپ جیسے جو ریپورٹر ہیں وہ اس طریقے کے سوال اٹھائیں اور فلم کو پروموشن ملے دوسرا کیا ہے کس کالپنی کے ستے دکھانے کے لئے اور شاید فلم کے اندر دکھائے گیا ہو کہ سچائی کیا ہے اور اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر رام ستو کے وارے مطلب اگر صرف آپ اس طریقے سے فلم بنا رہے کالپنی کیا ستے دکھانے کے لئے تو یہ ستے ہے کالپنی کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کالپنی وہ ہوتا ہے کالپنی خو یہ پرمان ہے اگر آج بھی تمیل نادو جاتے ہیں تو وہ پتھر تیر رہے ہیں تو اس سے بڑا پرمان کچھ نیچے وہ بریج بنا ہو ہے نیچے رام سے پانی کے 8 یا 10 پٹ نیچے ہے جب آپ ٹرین سے جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سندے جو دیش کو برنام کرتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اور آتم گوات کو بڑھاوا دینے والی باتیں کرتے ہیں جس دیش میں کھاؤ اس میں کم سکم آپ چھہد مت کرو اور جس دیش میں رہو وہ ہی گنگان کرنا چاہیے کیونکہ ہم پڑھے لکھے یہ سنسکار یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے پوروج بھی یہ تھے انہوں نے بھی کم آیا کھایا ان کے پوروج بھی یہ جو ہمارے DNA کے اندر بات آئی ہوئی ہے وہ یہ سے ملا ہوا ہے تو اگر ہم اس DNA کے خلاف جارے مطلب آپ اپنے دیش کے خلاف نہیں جارے آپ اپنے پوروج کے خلاف جارے ہیں آپ سنسکرطی کے خلاف جارے سب چیز آپ اپنے آپ کے خلاف ہیں تو وہ سوچنا پڑے گا یا تو اس بات کو سمجھے